بسم اللہ الرحمن الرحیم رب شرحلی صدری ویسرلی عمری وحلل اقدتم من لسانی یفقہ قولی لا الہ الا انت سبحانکہ انی کنت من الظالمین حضرت سعید رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا حضرت یونس علیہ السلام مچھلی کے پیٹ میں یہ دعا پڑھتے تھے اور یہ ایسی دعا ہے کہ جب بھی کوئی مسلمان شخص اسے پڑھ کر دعا کرے گا اللہ تعالیٰ اس کی دعا قبول فرمائے گا حسبی اللہ لا الہ الا ہوا علیہ توکلتو وَهُوَ رَبُّ الْعَرْشِ الْعَظِيمِ حضرت ابو دردہ رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا جس نے صبح و شام سات مرتبہ یہ کالمات کہے اللہ تعالیٰ اس کی دنیا و آخرت کی پریشانیوں کے لئے کافی ہو جائے گا حضرت ام سلمان رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا جس شخص کو بھی کوئی مسئیبت لاحق ہوئی اور اس نے یہ کالمات پڑھے تو اللہ تعالیٰ اسے نعم البدل عطا فرمائے گا حضرت انس بن مالک رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو جب سخت تکلیف و پریشانی کا معاملہ درپیش ہوتا تو آپ یہ دعا پڑھتے تھے